سبسکرائب تو ار چینل با کلکھنگی سبسکرائب بٹن کلکھنگی سبسکرائب بٹن اور اینجوئی اپلوڈ 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 کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پر اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ سے ایک ازارش ہے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنیول ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے کہ حلوہ کھانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہر وقت کوشہ رہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہی کام کریں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر کام میں سنت نبی سے کیا جاتا ہے اس لحاظ سے بہت ساری روایات تو رواج ہمارے معاشرے کا حیثہ بن گئی ہیں کہ انہی میں ایک بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حلوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے یہاں علم سے مراد لیا جاتا ہے یوں کہ ہمارے گھروں میں سوجی بیسن وغیرہ سے بنایا جاتا ہے کہ پھر گاجر کا حلوہ بھی اس میں شامل ہے یہ بات بہت مشہور ہے کہ نبی کریم کو کھانے کے بعد حلوہ پسند تھا لیکن بہت سارے لوگ سنت کو حقیقت کو نہیں جاتے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو تمام معلومات فرام کریں گے حقیقت میں حلوہ کھانا سنت نبی نہ ہے بلکہ عربی میں حلوہ میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے نبی کریم میٹھا پسند تھا جس میں کھجور شاید خاص طور پر میٹھے میں حضور پاکست علیہ وسلم کو پسند تھی اور وہ کھانے کے بعد اکثر میٹھا کھایا کرتے تھے یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد کھانا کھانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ بلکہ علمہ سے مراد ہر میٹھی چیز ہے اسلام میں کھانا حلال ہے توڑی چھوڑو یہ صرف ہماری نفسیاتی خواہشات ہیں جن کو ہم سنت کا نام دے کر دھیر سارا کھانا کھاتے ہیں اور ہر چیز کو حضور کے نام سے منصوب کر کے اپنے خواہشات کو سیر کرتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر غور کیا جائے تو ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تھا کہ فاقے میں گزر گیا بہت زیادہ کھانا پسند نہیں کرتے تھے تھوڑا سا کھانا کھا لیتے تھے اور باقی باقی کھانا مسکینوں اور غریبوں میں دے دیتے تھے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ کھانے سے منع فرمایا ہے اور بھوک سے کم کھانے کی ہدایت کی ہے لہٰذا حلوہ کھانا اگر گاجر کا ہو جوس یسو جی کا حلوہ آتا ہے سنت ہے بلکہ ایک رواج ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میٹھا کھانا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور اس نے بھی خاص طور پر کھجور شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک میں سے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئیے تو دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اللہ حافظ اپنا خیال کے گا اللہ نگوان